سبھی ساتھیوں کے نمسکار اس وقت کی وحیدی دردنا خبر دکاندار کو ایک نہیں دو نہیں لگاتار پانچ گولیاں ماری ہیں جس کی بجے سے وہ وہیں پر دھیر ہو گئے ہیں گولی کی آواز سن کر انہیں دکانداروں میں ہڈکم پھومس گیا موقع پر وہ اس گھٹنا پر پہنچے جہاں پر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے دیکھا کہ ایک اسٹور مالک ہے جو کھون سے لطفت پڑا ہے انہیں دکانداروں نے ترنت اس کے فریجنوں اور پولیس کو سوچنا دی پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور یہاں پر گہل دکانداروں کو اسپطال میں بھرتی کراتی ہے لیکن ڈاکٹر اسے مرت کو صدق دیتے ہیں فریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے چلے کیا ہے پورا معاملہ دیتی اس خبر کے بارے میں کوئی شمپور جانکر روزتار سے جانکر ایک مطابق یہ گھٹنا اتر فردیس کے میرٹ کے لیساڑی گیٹ کے پاس گھنٹے والی گلی کی ہے بتایا جا رہا ہے ساجد اور اس کا پریوار سکور نگر میں رہتا تھا جہاں پر ساجد ہے جو لیساڑی گیٹ کی گھنٹے والی گلی میں ایک دکان قرائے پر لیتا ہے اور وہاں پر آر ایس میڈیکل اسٹور کے نام سے دکان کھولتا ہے دکان کو کھیلے قریب دو مہینے ہوئے ہیں اور اسی کے بیچ اس گھٹنا کو انجام دو بدواس آ کر دیتے ہیں ساجد رات کو دکان کو گیارہ وجہ تک کھولتا اور اس کے بعد بند کر کر گھر چلا جاتا تھا سکروار رات ساڑھ دس وجہ کی بات ہے دو لڑکے ساجد کی دکان پھراتے ہیں پہلے اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اسے پھر دکان سے بھار بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد تمنچہ نکال کر اس پر لگاتا اور پانچ گولی داگ دیتے ہیں جس سے اس کی موقع پر ہی جان چلے جاتی ہے وہاں پر موجود آس پاس کے دکانداروں میں بھاگ دل مجھ جاتی ہیں اور وہ گھٹنا اس طل پر پہنچتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں ساجد خون سے لطپت پڑا ہے ایسے مطرنت اس کے پریجنوں کو فون کرتے ہیں اور پولیس کو سوچنا دیتے ہیں پریجن پولیس موقع پر پہنچتے ہیں یہاں پر پولیس کے ایس پی سٹی پیوز کا کہنا ہے کہ جو میڈیکل ایسٹور سنچالک کی اس ماملے میں جو گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اس کی جب جانچ کی تو پتا چلا کہ اس کے پیچھے پریم پریسنگ کا ماملہ سامنا آیا ہے اس نے پریجنوں کے کہنے پر تین لوگوں کے خلاف پر ماملہ درج کر لیا ہے ابھی پولیس اس کے بارے میں اور خود چھان بین کرے گی تراصل یہاں پر سی سی ٹی وی پھوٹیج میں یہ ساریا جو بارداد تھا وہ ریکوڈ ہو گیا اس کے بعد جب ان آروپیوں کی یہاں پر پہچان کی گئی تھی تو اس میں ایک آروپی جو لڑکی کا بہائی نکلا تو یہاں پر پولیس نے اس کو پریم پریسنگ سے یہ ماملہ جوڑا ہے دیتے رہیں گے تاجہ خبریں بنے رہیے ایس ٹونٹی فور نیوچ کے ساتھ